شکر اے زویاں گھر پہ نہیں تھی اس پوریز میں تھی اور شریفہ بھی بزار گئی تھی کیا ہوگا ہانیا ہمی تو کسی کی دھمکیوں میں آنے والی ہیں ہی نہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ تو سلیم صاحب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر کوئی اور ہی فیصلہ کر لیں اور مامو مامو کو اتنے تیش میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے امی کے میسیجز پڑے ہیں وہ تایابو سے کھیل رہی ہیں بہت پریشان ہو فاطمہ کے لیے اگر فاطمہ کا ایسے جھگڑے سے کیا تعلق کچھ نہیں اگر تایابو اور تایامی میں لڑائی ہوتی ہے تو دانیال بیچ میں آئے گا اور راہیل بھی چھپنے ہی بیٹھے گا آنیا مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ امی کی پہلے تایابو سے شادی ہوئی بھی تھی اور کہ ان دونوں کی اولاد بھی تھی اب کہاں ہیں وہ ہاں تمہیں شاید نہیں کہتا مامو جان بتا رہے تھے کہ جب امی نے نانو کا گھر چھوڑا تھا تو ان کی ایک بیٹی بھی تھی تو پات میں انتقال پا گئے کیا؟ امی اپنی خواہشوں کے لیے ہمیشہ اپنی اولاد پر بان کرتی ہے ہاں اور اب تک کرتی آنیا ان کی وہی اولاد نصیب والی تھی جو جو فوت ہو گئی جو کرتی ہو اس کا الزام مجھ پہ لگا دیتی ہو ہمیشہ سے تمہاری یہ عادت رہی ہے پہلے بھی راہیل کو ملنے جاتی تھی الزام مجھ پر وہ نادانی کے دن تھے میں بابا سے ڈرتی تھی اس لیے کرتی تھی لیکن اب تو صاف صاف ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ مجھ سے انتقام لے رہی ہیں تم مجھ سے حسد کرنے لگی ہو میں آپ سے حسد کیوں کروں گی؟ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا ہے فکر تو آپ کو اپنے شوہر کی کرنی چاہیے جیسے آپ ان کو نظر انداز کر رہی ہیں نا دانیال کے معاملے میں میں بلکل گافل نہیں ہوں اس کا ہر کام میں اپنے ہاتھوں سے کرتی ہو تم کیا کرتی ہو راہیل کے کپڑے تک تو تم ملازموں سے دلواتی ہو ہاں تو یہ ملازم ہوتے کس لیے ہیں آج چھٹی کا دن تھا دانیال بھائی پورا دن اپنے روم میں تھے اور آپ شترنج کی باز ہی لگا رہی تھی دادا بولنے نہیں لگ کی تو یہ بات مت بھولو میں تمہاری بڑی بہن بھی اور جی ٹھانی بھی بہن تو آپ میری نہیں رہی صرف جی ٹھانی نہیں ہوں میں تمہاری بہن جی ٹھانی ہوں صرف یہ لو سالڈ بناو تھانا بنے سرف کر دینا اب وہ کو بھوک لگ رہے ہوگی موسیقی